اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں اور یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سم آمین تو آج تپہر کو میں نے چکن کورن سوپ بنا لیا تھا اور یہ میں نے کافی تھن نہیں رکھا تھا بلکہ میں نے کہا اچھا اس کو میں نے تھوڑا سا تھک تھک سا رکھا تھا کیونکہ سوپ جو ہوتا ہے اس میں اور یخنی میں تھوڑا بہت فرق ہونا چاہیے بہت سے لوگ سوپ اور یخنی کا فرق نہیں سمجھتے تو سوپ تھوڑا تھکی اچھا لگتا ہے اور یخنی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی تھن ہوتی ہے تو ادھر میری بیٹی اتنا شور مچاری تھی رو رہی تھی تو جب میں اس کے پاس آئی ہوں تو یہ بڑی خوش ہو گئی اور اگدم سے مجھے دیکھنا شروع ہو گئی تو بچے پورا دن شور شرابہ کرتے رہتے ہیں اور انسان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا کہ کیا کرے کیا نہ کرے تو پھر میں اپنی دوست کا بھی ویٹ کر رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ اس کو بھی میں بلا لیتی ہوں اپنے گھر اس کا بھی ایک چھوٹا بیٹا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ چلو سوپ بنایا تو اسی طرح بندہ تھوڑی بات چیت بھی کر لیتا ہے اور ہم سوپ بھی پی لیتے لیکن انفارشنٹلی میں نے اس کو کال کی کافی زیادہ اور وہ نہیں پک کر سکی اس کے بعد میں نے جب اس نے مجھے کال بیک کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو میں نے بس فوراں ہی پھر اس کو میں نے کہا کہ تم ریسٹ کرو اور میں تمہارے لیے سوپ لے کے آتی ہوں میں تو بیسکلی تمہارا بیٹی کر رہی تھی بڑھ چلو کوئی بات نہیں تو کہتے ہیں کہ کسی کی مدد کرو تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی نہیں ہے لیکن اس ٹائم وہ بیچاری بھوکی بھی تھی اور اس کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے اور ساتھ چھوٹا بچہ بھی ہے تو جب میں نے سوپ دیا تو اس کے بعد اس کا مجھے میسیج آیا ہے کہ تینک یو یار تم نے بہت مزے کا سوپ بنایا اور میں نے پی آیا ہے تو مجھے تھوڑی انرجی آئی ہے تو پردیس میں ہم لوگ غیر ہی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں اور ہمسائیوں کا تو پہلے ہی حق ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ رات ہوئی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم رمضان کی شاپنگ کرنے جاتے ہیں ویسے تو ویکلی ہوئی جاتی ہے لیکن کچھ کھجوریں ڈیٹس اور اس طرح کی چیزیں جو تھوڑی بہت ریگیں تھیں ہم نے سوچا وہ لے آتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ سفیر مال گئے اور وہاں پہ کافی رشت ہو رہا تھا تو لوگ جو ہیں سم ٹائم دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ہربر مچا دیتے ہیں اور گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ جگہ بہت ہوتی ہے آپ کو مل ہی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہم لوگ جب سفیر مال ابھی بالکل پہنچے ہی ہیں تو ابھی کار پارک ہی ہم لوگ کر رہے تھے اور آپ لوگ جو بھی رہتے ہوں گے ابودابی میں ان کو پتا ہوگا آئیڈیا ہوگا تو یہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم یہی سے قریب سے ہی لے لیتے ہیں تو ہم لوگ گئے تو ہم لوگ جب کار پارک کرنے لگے تو ہم اپنی کار ریورس کر رہے تھے جس پارکنگ میں ہم نے لگانی تھی اور ایک اور گاڑی والا اپنی کار کو اسی جگہ پہ لگانا شروع ہو گیا جو بالکل ہی غلط تھا تو مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا کیونکہ بہت رش تھا اور میں سمجھ ہم ٹرن کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ ریورس کر کے کار لگا رہے تھے اپنی اور اس نے ہماری گاڑی کو ہٹ کر دیا پھر جی سعاد کو بلانا پڑا اور شکر ہے ہم لوگ نون فالٹی تھے کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہے یہاں پہ فوراں جب سعاد آتا ہے شروع تو وہ فوراں آپ کو آئی وٹنس کر کے سارا بتا دیتا ہے کہ غلطی کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے تو وہ جب آئے انہوں نے سارے لوکیشن کو چیک کیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہماری کارز کو دوبارہ اچھے سے پارک کروایا اور پھر انہوں نے سسٹم میں فوراں آ جاتا ہے تو یہ ہماری ٹو نمبر کار ہے کہ ہم ریورس کر کے اپنی گاڑی لگا رہے تھے اور دوسرا بندہ بیچ میں فضول میں آکے گھس رہا تھا تو غلطی اسی کی تھی اور فوراں یہاں پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ کے سسٹم میں آ جاتا ہے لیکن مجھے پھر بھی بہت دکھ ہوا اور ہم بے شک نون فالٹی تھے لیکن پھر میرا بڑا دل خراب ہوا اور میں نے سوچا کہ مجھے اب شاپنگ نہیں کرنی کیونکہ نقصان کسی کا بھی ہو دکھ تو ہوتا ہی ہے اور پھر ایک دل خراب ہو جائے اب جیسی آپ ابھی گھسنے لگے ہو مال میں اور آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو بس میرا دل تھا کہ بس میں گھر جاؤں لیکن راستے میں ان لوگوں نے شوارما اور یہ جوس لے لیا کیونکہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب تھوڑا سا محول خراب ہو جاتا ہے دل خراب جاتا ہے تو بندہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کرتا ہے تو بس ہم نے شوارماس لیے لے تھے اور یہ منگو جوس لیا پھر ہم گھر آگے اور ہم شاپنگ نہیں کر سکے تو یہ ایک دن پہلے ہمیں کسی نے بردے میں انوائٹ کیا تھا اور تو ہم گفت لے کے آئے تھے تو ساتھ ہی ہزبنٹ یہ میڈیکل سیٹ بھی لے آئے تھے کہ چلو جو بھی بچے کو ہمارے بچے کو جو پسند آئے گا وہ وہ لے لے اور باقی ہم اگلے کو گفت کر دیں گے کیونکہ اگر ایک بچے کے لئے آپ گفت لے کے آتے ہیں تو پھر اپنا بچہ ضرور روتا ہے کہ جی میرے لئے کچھ نہیں آیا تو یہ سٹیکنگ ٹاور اور ٹرین لے کے آئے تھے اور یہ ڈاکٹر سیٹ تاکہ ہم ان میں سے اپنے بچے کو بھی کوئی چوائس کروا لیں اور پھر ہم لوگ تو فائنل یہ ہوا کہ ٹرین ٹریکس جو تھے ہم نے اس بچے کو گفت کر دیا اور باقی بلوکس اور جو تھے ڈاکٹر سیٹ وہ ہم نے گھر پہ رکھ لیا تو بس فورا نے اس کو ہوا کہ جی ماما مجھے یہ کھول دیں کھول دیں تو پھر میں نے کہا کہ آپ بیٹا کھول لیں اس کو اور دیکھ لیں کیونکہ بچوں میں ایکسائٹمنٹ بہت ہوتی ہے کہ جی ہم نے دیکھیں فورا سے ہم لوگ کھولیں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کھولتے ہیں اس کے تھوڑے سے ہی ٹائم کے بعد آپ کو چیزیں مسنگ ہونا شروع جاتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کا انٹرسٹ وہ سارا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہ چیزیں لے کے آتا ہے اور ابھی کچھ دنوں پہلے میں ان اس کو سنوکر دلایا اور یہ اس دن اس کی سٹکس بھی توڑ دیں اور بالز بھی پھینک دیتا ہے تو بچوں کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بس تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہی ہوتا ہے تو بس مجھے رات کے انسیڈنٹ سے یہی فیل ہوا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی لوگوں کی مدد کر دینی چاہیے اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری چھوٹی سی نیکی ہمارے لیے کتنا بڑا ایک انعام ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے ویسے تو کوئی گاڑی کو خاص نہیں لگا لیکن یہاں پہ یہ ایک رول ہے کہ اگر آپ کی گاڑی کو تھوڑا سا بھی ڈینٹ پڑتا ہے یا کچھ ہے تو آپ کے پاس اس کے پیپر ہونے چاہیے تاکہ انشورنس کے لیے آپ کی انشورڈ ہوتی ہیں ویسے تو گاڑیاں تاکہ آپ جب شورم میں جائیں تو وہ آپ کی گاڑی ایزیلی ٹھیک ہو جائے ورنہ اس طرح یہ لوگ ٹھیک نہیں کرتے تو یہاں پہ شرطہ بلوانا تھوڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور ماشاء اللہ یہاں پہ کوئی لڑائی بھی نہیں کرتا اور سارے اچھے سے رہتے ہیں اور آپ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پتہ بھی نہیں لگتا بس شرطہ آتے ہیں اور سارا کام ٹھیک ہو جاتا ہے تو بس پہ میں نے رات کو اس کا گفت فیک کر دیا تھا صبح کے لیے تو ہم لوگ تو نہیں جا سکے پارٹی میں لیکن میں نے اپنے بچے کو بھیج دیا تھا کیونکہ وہ بھی ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ اسے کو زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہی چلا گیا تھا اور اسی نے سیلیبریٹ کر لی تھی تو بس رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ پاک ہم لوگوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں اور ہم لوگوں سے بہت اچھے اچھے کام لیں تو امید ہے آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب میر چینل تینکیو سو مچ